اگر دیکھے جائے جو کشمیر میں کام ہوتا ہے وہی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو جتنی بھی کشمیر کی جو سمت ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے کلمکاری ہو یا باپی ساری چیزیں ہو وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے وہ یہ کلمکاری آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپر ماشی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہاں پہ جو کشمیر کا ٹیڈیشن ہے وہ کیسے ہو رہا ہے بلکل آپ لائی تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ ڈی سی آفیس کے پرامیسز میں ہو رہا ہے جشنی چلائی کلان اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ جو پیپر ماشی کیسے کی جاتی ہے وہ بلکل آپ لائی تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اور جیسے کشمیری شال جو جس کیسے ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے جو کشمیر کا ٹرڈیشن ہے آپ بلکل لائی تصویروں میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے جو کشمیر کی لیڈیز ہے وہ گھر میں کیسے کام کرتی ہے وہی یہاں پہ بلکل دیکھنے کو پیپر ماشی یہاں پہ آپ لائی تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ پیپر ماشی کا جو کام ہے وہ بھی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ ویپٹی کمیشنر پلوواما آج اس کا اناوریٹ کریں گے پہلے آپ کو دکھاؤں گا میں جس طریقے سے کشمیر میں شالی اور باقی کا کام ہوتا ہے وہ کس طریقے سے یہاں پہ ہو رہا ہے آپ یہ لائی تصویروں میں دیکھ رہے ہیں تو بلکل آپ کو بتانا چاہیں گے جس طریقے اس ٹائم پہ شالی کا کام ہوتا ہے جب شالی کا ٹائم آتا ہے اس میں جب داں وہ بھونڈا جاتا ہے تو اسی نرینگے سے یہاں پہ دکھائی جا رہے ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے پہلے زمانے میں داں کو جو داں نکلتا تھا اس کو بھوٹا جاتا تھا وہی آپ کو بتا رہے ہیں جس میں جو پرانا ٹرائیشن ہوتا تھا وہی آپ کو لائی تصویروں میں دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتانا چاہیں گے جس طریقے سے کشمیری عورتیں گھر میں کام کرتی تھی اور جو سبزیاں ہوتی تھی ان کو سکھا کر کیسے ان کو لکھا جاتا تھا اور بلکل سنبھال کے لکھا جاتا تھا جو سنگیوں کے موسم میں کام آتا تھا اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک سٹال لگایا ہوا ہے جس میں یہ دکھائے جا رہا ہے جب پرانے زمانے کے گھر ہوتے تھے اس میں بلکل کھڑکیوں کے اوپر ایسی مرچی لگائی ہوتی تھی یا باقی جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ لگائی جاتی تھی تو پہلے پہلے کشمیر میں یہ ٹرائیشن ہوتا تھا جس میں کشمیری جو چاول ہے اس میں وہ ایسی پیسا جاتا تھا اور جس کے ساتھ وہ باقی چکی جس کو بولتے ہیں چکی کے ساتھ پھر باقی بہت ساری چیٹوں میں جس طریقے سے کشمیری چاول جب لاتے تھے اور پھر اس کو بناتے تھے تو آپ کی یہ لائی تسویر میں دیکھ رہے ہیں یہاں بھی اور آپ کوئے کہ جس طریقے سے کشمیری چاول ہے تو آپ کو بتانا کہیں گے جو اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے جو گھر کا پہلے ٹرائیشن ہوتا تھا گھر کا جو سیٹ اپ ہوتا تھا کشمیر میں وہ ایس طریقے کے اس طرح سے ہوتا تھا جس طرح سے یہ بچے جو ہے اس طرح اپنے کشمیر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ بلکل لائی تسویر میں دکھا رہے ہیں جس طریقے سے پہلا ٹرائیشن جو جس طریقے سے کشمیر میں رہتے تھے جیسے گاس کا اوپر چھت ہوتا تھا اور باقی جو کشمیری بچے یا بزرگ ہو یا باقی ہو وہ یہاں پہ بیٹھتے تھے اور آپ یہ لائی تسویر میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ملتے تھے اور آپ کو یہ لائی تسویر میں ہم دکھا رہے ہیں یہ بلکل جشنی چلائی کلان پلواما کے بیسی آفیس کے پرونس پرونس میں چل رہا ہے اور آپ کو یہ لائی تسویر میں دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو جس طریقے سے پہلے زمانے میں یہاں پہ کونہ کھودا جاتا تھا اس سے پانی نکالا جاتا تھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ جو مٹی کے برطن ہیں اس میں لکھا جاتا تھا اور اسی میں اس کو لگایا جاتا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی گھروں کی طرف اور چولا اس طرح پہ جلایا جا رہا ہے جس پہ چاول ہو یا باقے جتنی بھی سبدیاں ہو یہاں پہ پکا ہی جاتی تھی اور یہاں پہ چلایا جاتا تھا اور آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے کشمیر کا ترڈیشن کتنا پیار محبت آپ اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا جو تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بچی بھی ہمارے ساتھ بلکل آپ کو بتانا چاہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آرڈسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور جنہوں نے یہاں پہ کمپلیٹ یہاں پہ یہ بنائے ہیں تو اس کے ساتھ بات کریں میں ہمیں بتائیے کہ جو کشمیر کا ترڈیشن آشترین پہ آپ بنا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اس کا یا کھا رہے ہیں آج پائی بن جو جشنے چلے کلان کے نام سے ہے اور میرا نام شافیہ ہمیں فیلائنس آرڈسٹ یہ جو سیڈ پور آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کریئیٹ کیا ہے کیم آئیڈیا ساب میں نے لگایا ہے اور جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں پرانے کلچر کو ہمارے کشمیر کے کلچر کو ریپریزن کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کشمیر میں آپ دیکھنے کو بہت کم ملتی ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بچوں کے تھو یہ میسیج دے کہ ہمارا کلچر کیسا تھا ہمارا کشمیر کیسا دیتا تھا ڈریڈیشن کیا تھے ویلیوز کیا تھے کشمیر میں تو وہ ایک کوشش ہے ہماری آج تو سب سے بڑی میسیج اس میں کیا ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پر پیچھے دیکھیں گے آپ نے جو پرانا گھر یہاں پر بنایا ہے کشمیر کیا ہے اور وہ جو کشمیر میں جس کو بولتے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ نے رکھا ہے تو کیا خاص مقصد ہے ہمارے جو آگے کی جینریشن سے جو ابھی کی جینریشن سے وہ اپنے کلچر کو بلکل پہچانتی نہیں ہے ایسی بہت ساری چیز ہیں جو مجھے بھی ابھی اچھے سے نہیں پتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں یا کوئی اور ٹریڈیشنل چیز اس کو کیا بولتے ہیں اور جو میرے بعد جینریشن سے آئیں گی یا جو چھوٹے بچے ابھی آرے ہیں ان کو تو بلکل بھی آئی دیا نہیں ہے تو ہمارا ایک مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ وہ چیزیں نکال کے لائے جو کشمیر میں بلکل اب بہت کام دیکھنے کو ملتی ہے اور ہم ینگر جینریشن کو ایڈیوکیٹ کریں کہ آپ کا کلچر کیسا رہا ہے کشمیر پہلے کیسا رہا تھا اور ٹریڈیشنز یہاں کی کیا تھا یہاں کے لوگ کیسے تھے ان کا ٹائر کیسا ہوتا تھا وہ اپنی لائف کیسے سپینڈ کرتے تھے وہ مین ہمارا مقصد ہے تو خاص مصیر کیا دینا چاہیے آپ یوں آنگے میسیج تو یہی نہیں کچھ ایسا پٹیگلر نہیں ہے پر یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ اپنے کلچر کو اپنے جو ہمارے ٹریڈیشنز ویلیوز رہ چکے ان کو اپنے دل میں لے کے چلے اور جو سادگی لوگوں میں ہوتی تھی پرانے زمانے میں یا جتنا پیس فلی جتنا سکون سے وہ لائف بتاتے تھے ان کے پاس اگر کام بھی ہوتا تھا بھر سکون ان کے پاس بہت ہوتا تھا تو مجھے لگتا ہے وہ ایک چیز ہے جو ہم میں کمی ہے ہمارے پاس سکون نہیں ہے تو جو بھی ہے آپ کے پاس اس میں کانٹینٹ رہنا سیکھیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہنا تھا کہ ہمارا ٹریڈیشن ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے کیونکہ کشمیر کا ٹریڈیشن ہے اگر دیکھنے یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے بھی جو کشمیر کا ٹریڈیشن ہے جو سردیوں میں بڑا کام آتا تھا جو کشمیری کہوہ وہ بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا تو آپ کو بتانا چاہیں گے کشمیری کہوہ کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ شکل دیکھے ہوئے ہیں جو کشمیری کہوے میں کام آتے ہیں چاہے جاکران کی باستہرے یا باقی جتنے بھی بھولتا بھی آپ کو دیکھائیں ہیں یہاں پہ بھی آپ کو دیکھائیں چاہے جو پھل پروپیر ہے اللہ چاہے یہاں کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کشمیر ہے یہاں پہ کیا ہوئے ہے اس کو کو اس کے سور اوٹساندہ یہاں پہ چلتا تھا تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی جو اپنا ٹرڈیشن ہے وہ اپنا ٹرڈیشن نہیں بھولیں تاکہ جتنا بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھلکل کشمیر کا یہ ٹرڈیشن ہے کشمیر چلائی کلان اور یہی پہ آج ہی ہمیں دکھا کیا جا رہی ہے ہمیں دکھا رہی ہیں دوریاں آج جو کشمیر سب سکرہ ہو رہا ہے نحولیات کے تین حساس بن لہا ہے سوڑھا کے اور اجائے جیسے نقوماتی پورا جمع کشمیر میں آیا ہے جو کشمیر سب سکرہ آج جو کشمیر